اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتر سلمان عظری صاحب کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے یہ خبر بتانے کے لیے میں جلدی جلدی ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ والی پوشٹ دیکھئے اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے اور گلت افواہ لوگ اڑا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دس دن کے لیے جو ہے مفتر صاحب کو ریمانڈ میں لے لیا گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں دس دن لیکن ایسا نے ہاں صحیح خبر کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں مفتر سلمان عظری صاحب کو جو وقت دیا گیا تھا تقریباً پانچ بجے اس کے بعد کسی سے خبر یہ آئی کہ صبح آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا تو بہرحال مفتر سلمان عظری صاحب کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو جو پولیس تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو دس دن کے لیے ریمانڈ میں رکھنے کی اجازت دیجئے ہم لوگ مفتر سلمان عظری صاحب کو دس دن تک ریمانڈ میں لیں گے اور ہم لوگ تفتش کریں گے جانس پرتال کریں گے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے لیکن جو وکیل ہے مفتر سلمان عظری صاحب کے ان لوگوں نے جم کر اس پر بات کی گفتگو کی تو پھر جا کر کے جو جج ہے تو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ مفتر سلمان عظری صاحب کو دس دن کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک دن کے لیے ریمانڈ میں رکھئے یعنی کہ جو بھی آپ کو جانس پرتال کرنا ہے جو بھی پوچھتاش کرنا ہے تو ایک دن کیجئے یعنی کہ چوبیس گھنٹا کا ٹائم دیا گیا اور چوبیس گھنٹا میں یہ بھی جانس پرتال کیا جا رہا ہے مفتر سلمان عظری صاحب کے نام سے جو بنا ہوا چینل ہے اور مفتر سلمان عظری صاحب کی سوشل میڈیا پر جتنے بھی بیانات ہیں جتنے بھی تقریر ہیں ساری چیزوں کو سنا جائے دیکھا جائے پرکھا جائے اور اس میں بھی دیکھا جائے کہ مفتر سلمان عظری صاحب نے ہیٹی سپیچ کسی بھی موقع پر کی ہے یا نہیں کی تو اسی طریقے سے مفتر سلمان عظری صاحب کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن دس دن کے لیے ریمان میں جو یہ والی پوچھٹ ہے اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی یہ غلط ہے ایک دن کے لیے ریمان میں رکھا گیا دوسری بات آج سات تاریخ ہے تو آج ہی کے تاریخ میں پھر سے شام چار بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ مفتر سلمان عظری صاحب کو پھر سے کورٹ میں پیش کیا جائے گا باقی اب کیا معاملات آتے ہیں اب دیکھا جائے لیکن ہاں خبر یہ سننے کو مل رہی ہے کہ نبے فیصد نبے پرسنٹ یہ چانس ہے کہ مفتر سلمان عظری صاحب کی رہائی ہو جائے گی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک وطالعہ مفتر سلمان عظری صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کی رہائی ہو جائے وہ باعزت بری ہو جائے آپ سے گدارش ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں کیا کہ جو افاف فائل آئی جاری ہے وہ رک جائے اور مفتر سلمان عظری صاحب کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ خبر پہنچ جائے کہ مفتر سلمان عظری صاحب کے ساتھ کورٹ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا باقی جیسے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ آ جاتا ہے خبر آ جاتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا دوں گا بس آپ سے گدارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کر رکھئے